اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسینزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وسینزیا ٹی وی پیارے دوستو جادو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اور سب لوگ جادو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جب کبھی ہم میجک ٹکس دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جادوگار نے یہ جادو کیا کیسے دوستو اگر آپ بھی ایسے جادو کے ٹکس دیکھنا اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جادوگار یہ ٹکس کیسے کرتے ہیں تو ویڈیو کو آہر تک لازمی دیکھیں سبسکرائب کریں وسینزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے لڑکی کو دو حصوں میں کاٹنا دوستو یہ ٹک تو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں جادوگار اپنی اسسٹینٹ کو دو حصوں میں کاٹ دیتا ہے دوستو اس ٹک میں جادوگار اپنی اسسٹینٹ کو ایک باکس میں بند کر دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے درمیان سے کاٹ دیتا ہے یہ دیکھا دیکھنے والے سب حیران ہو جاتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو اس میجک ٹک کا سیکرٹ بتاتے ہیں دراصل اس ٹک میں دو باکس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان دونوں باکس میں دو الگ الگ لڑکیاں موجود ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکیاں ایسی پوزیشن میں ہوتی ہیں جس سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی لڑکی ہے اور اس میں سب سے ہیرانی والی بات یہ ہے کہ لڑکی کو درمیان سے کاٹنے کے باوجود ہون کا ایک کطرہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس لڑکی میں ہون نہیں ہے یا پھر دیکھنے والوں کو بیوکوب بنایا جا رہا ہے دوستو آپ کا کیا حیال ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک لڑکی کو درمیان سے کاٹا جائے اور ہون کا ایک کطرہ بھی نہ نکلے لیویٹیٹنگ گرل یعنی لڑکی کو ہوا میں اڑانا دوستو اس ٹک میں جادوگار کی اسسٹینٹ ایک بینچ پر لیٹ جاتی ہے اور پھر اسے ایک کپڑے سے کور کر دیا جاتا ہے پھر جادوگار اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے بینچ پر لیٹی لڑکی کو اوپر اٹھاتا ہے اور پھر اس کی اسسٹینٹ اوپر ہوا میں چلی جاتی ہے پھر جادوگار یہ پروف کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس کے نیچے سے گزارتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی سپورٹنگ سسٹم نہیں ہے اور اس کی اسسٹینٹ حقیقت میں ہوا میں ہے پھر جادوگار اس کپڑے کو کھینجتا ہے اور اس کی اسسٹینٹ ہوا میں گائب ہو جاتی ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ جادوگار نے یہ کیسے کیا تو چلیں ہم آپ کو اس جادو کا سیکرٹ بتاتے ہیں دوستو اس ٹک میں جس بینچ پر جادوگار کی اسسٹینٹ لیٹتی ہے وہ کوئی عام بینچ نہیں ہوتا اس بینچ پر ایک فیبرک لگا ہوتا ہے اور جب لڑکی کو کپڑے سے کور کیا جاتا ہے تو وہ بینچ کے فیبرک والے حصے میں چھپ جاتی ہے اب آپ یہ سوچو گے کہ اگر لڑکی چھپ گئی تھی تو پھر جادوگار نے ہوا میں کس کو اڑایا تھا دوستو جب جادوگار اپنے ہاتھوں کو ہلا کر لڑکی کو ہوا میں اوپر لے جا رہا ہوتا ہے تو اس کپڑے کے نیچے لڑکی نہیں ہوتی بلکہ تار سے بنائی گئی ایک باڈی جیسی شیپ ہوتی ہے جو بلکل ایک لڑکی کی طرح دکھتی ہے اور اس تار والی باڈی کو کپڑے سے کور کر دیا جاتا ہے اور دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کپڑے کے اندر کوئی اصلی لڑکی موجود ہے اب آپ سوچو گے کہ آہر وہ باڈی اتنی دیر تک ہوا میں کیسے رہتی ہے دوستو تار سے بنی لڑکی کی باڈی کو جو تار اوپر لاتی ہے وہ بہت باریک اور مضبوط ہوتی ہے اور اس جگہ پر لائٹنگ سسٹم اس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے کہ دور سے اتنی باریک تار کسی کو دکھائی نہ دے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لائٹس کو کس اینگل میں سیٹ کیا گیا ہے اور جس جگہ جادوگار پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے دور ہونے اور لائٹس کے اس طرح سیٹ اپ کی وجہ سے کسی کو وہ تار دکھائی نہیں دیتی اور جب آہر میں جادوگار اس تار سے بنی باڈی سے کپڑا کھینچتا ہے تو ساتھ ہی اس تار والی باڈی کو اوپر کھینچ لیا جاتا ہے اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ جادوگار نے لڑکی کو ہوا میں غیاب کر دیا ہے دوستو یہ میجک تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس میجک میں جادوگار کی اسسٹینٹ ایک بیرل کے اندر جاتی ہے اور پھر اس بیرل کو بند کر دیا جاتا ہے پھر ایک اور بیرل لائے جاتا ہے یہ بیرل بھی بلکل بند ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دونوں بیرل کو آپس میں اکٹھا جوڑ دیا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب جادوگار ان بیرل کو الگ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگار کی اسسٹینٹ دوسرے بیرل میں چلی گئی ہے دوسرا بیرل سٹیز سے لاکڈ ہونے کے باوجود جادوگار کی اسسٹینٹ کچھ ہی سیکنڈ میں دوسرے بیرل میں چلی جاتی ہے دوستو کافی عرصہ سے جادوگار یہ ٹھیک کر کے لوگوں کو حیران کر رہے ہیں تو چلیں ہم آپ کو اس جادو کا سیکنٹ بتاتے ہیں دوستو جو بیرل بعد میں لائے جاتا ہے اور سٹیز سے لاکڈ بھی ہوتا ہے دراصل اس بیرل کے لاکڈ میں فلیکسیبل سپرنگ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو پہلے والا بیرل ہوتا ہے اس کا لاکڈ مگنیٹک ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے چپکا ہوا ہوتا ہے جسے آسانی سے علاق کیا جا سکتا ہے اور جب دونوں بیرل کو اکٹھا کر کے لڑکیاں ان دونوں بیرل کو گمار رہی ہوتی ہیں تو بیرل میں مجود لڑکی جلدی سے دوسرے بیرل میں چلی جاتی ہے اور سب دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیار رکھیے گا اللہ حافظ